ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ عاشق کرتا ہوں کہ اچھی ہوں گی لاسٹ ویڈیو میں میں گورا کے سارانس کو بتایا تھا گورا کے سمری کو بتایا تھا جو گورا کہانی ہے اس کو میں ایکسپلین کیا تھا اور آج میں گورا کے شاٹ سمری کو لے کر کیایا ہوں یہ سمری میں اس لیے بنایا ہوں تاکہ جو اسٹرینٹ اگزامی اپیر ہو رہے ہیں بورڈ اگزامی اپیر ہو رہے ہیں تو وہاں پہ یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ گورا کے سارانس کو لکھے اور اسٹرینٹ اگر کہانی پڑھ بھی لیتے ہیں کہانی کو سمجھ لیتے ہیں لیکن کچھ اسٹرینٹ اگزام میں نہیں لکھ پاتے ہیں اس لیے میں یہ سمری لے کر آیا ہوں تاکہ اس سمری کو آپ دیکھ کر کے اگزام میں اس سمری کو آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں تو چلیے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں گورا کے سارانس کو شاٹ سمری کو گورا سرسک ریکھا چتر کی رچائتہ مہادیوی ورما ہے مہادیوی ورما کوتری ہے یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور پچھلے ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ گورا جو ہے وہ مہادیوی ورما کے دورہ لکھی گئی ایک بہت اچھی کہانی ہے مہادیوی ورما کوتری ہے اور مہادیوی ورما جو ہے وہ کوتری ہے قویتہیں لکھتی ہے لیکن یہ تو آپ کو جو ہے سو کہانی ہے لیکن ایکچول میں یہ قویتہیں لکھتی ہے جیسے اس کے کچھ قویتہ کا نام نیہاروہ نرجہ رشمی دیب شکا تو یہ قویتہ کے لیے بہت ہی پرسدہ ہے گورا ایک مارمرک رچنا رکھا چتر ہے گورا ایک مارمرک رچنا منس کے دل کو چھو جانے والی ایک رچنا ہے دل کو چھو جانے والی مارمرک مطلب دل کو چھو جانے والی ایک جو ہے سو یہ رچنا ہے اس میں گائے کے سندر اور گند کا سجی ورنن کیا گیا ہے اور میں بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ گورہ چپٹر میں جو ہے سریف اور سریف گائے کے سندرتہ کو بتایا گیا ہے تو چلیئے آگے دیکھتی ہیں آگے کیا لکھا گیا ہے گورہ ایک گائے کا نام ہے جو مہادیوی ورما کی بہن کے گھر سے ملی تھی گورا ایک گائے کا نام ہے جو مہادی ورمہ کی چھوٹی بہن گورا کو پہار میں دی تھی گورا کے شارعرک بناوٹ کا ورنن کویتری نے جس دھنگ سے کیا ہے لگتا ہے کہ مانو اٹالین مارور سے تراشا گیا ہو گورا دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی کہ کویتری جو ہے سو گورا کی جو تعریف کرتی گورا کے بناوٹ کا جو ہے سو کویتری جو بتاتی ہے وہ ایسے بتاتی ہے مانو کہ اس کو اٹالین مارور سے تراشا گیا ہو کچھ ہی دنوں میں گورا سب سے ہل مل گئی مطلب جو گھر میں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی جانور تھے جیسے کتے بلی خرگوز گلہری تو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور تھے سب سے گورا جو ہے ترنت جو ہے سمل گل جاتی ہے ہل مل جاتی ہے انے پشو پکچی اپنی لگتا اور اس کی وشالتہ کا انتر بھول گئے جتنے بھی پسو پکچی اس کے گھر میں تھے تو وہ اونچ نیچ کا انتر جو ہوتا ہے بارے اور چھوٹے کا دو انتر ہوتا ہے اس انتر کو بھول جاتے ہیں اور بلی کتے اس کے پیٹ کے نیچے اور پیروں کے بیچ میں کھلنے لگتے ہیں اور سب گورا کی چاروں طرف کھلنے لگتے ہیں جتنے بھی جو کتے بلی کوئی پیر کے نیچے کوئی پیر کے بیچ میں کوئی پیٹ کھلنے لگتے ہیں مہادی ورمہ کہتے ہیں کہ گورا سب کو آواز سے نہیں پیر کے آہٹ سے سب کو پہچانے لگی اور مہادی ورمہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ گورا سب کے آوازوں سے ہی نہیں بلکہ پیر کے آہٹ سے ہی جو ہے وہ جان جاتی تھی گورا کی کون آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو پیر کے آہٹ سے وہ سمجھ جاتی تھی گورا جو ہے ایک سال بعد گورہ ماں بن جاتی ہے اور ایک سال بعد جھے اسے وہ ماں بن جاتی ہے گورہ اور ایک بچھرے کو جنم دیتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے لالمنی لیکن لوگ پیار سے لالو کہتے ہیں اور اس بچھرے کا نام رکھا جاتا ہے لالمنی لیکن پیار سے لوگ جو اس کو بچھنے چاہ کرتے تھے انت میں ایک دکھت گھٹنا گھٹی. اور لاسٹ میں دکھت گھٹنا گھٹی ہے. دودھ دہنے کے لیے پرب میں دودھ دینے والے گوالے کو نکتی کیا گیا میں بتایا تو اس ویڈیو میں کہ مہادی ورما کے گھر پر دودھ دونے کے لئے کوئی تھے نہیں تو اس لئے دودھ دونے کے لئے مہادی ورما اس گوالے کو رکھتی ہے جو پہلے مہادی ورما کے گھر پر دودھ دیا کرتے تھے دو دن دو تین مہینے بعد یہاں پر دو دن لکھا ہوا ہے دو تین مہینے بعد گوڑا کھانا پینہ کم کر دیا اور دو تین مہینے بعد جو گورا کھانا پینا کم کر دیتی وہ کھانا بند کر دیتی ہے پشو چکسک آئے پتا چلا کہ گورا کو سوئی کھلا دی گئی ہے پشو چکسک آتے ہیں اور جب بیماری کا پتا لگاتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے کہ گورا کو کسی نے چالاکی سے بہت ہی چالاکی سے جو سے سوئی کھلا دیا ہے گوالے نے گور میں سوئی لپیٹ کر گورا کو کھلا دیا تھا اور وہ جو گوالا جو مہادی ورما گھر پہ دودھ دیا کرتا تھا اسی نے گورا کو جو ہے گور میں سوئی ملا کر کے کھلا دیا تھا کچھ دنوں بعد گورا کی مرتی ہو جاتی ہے اور کچھ دن بعد جیسے گورا کی مرتی ہو جاتی ہے تو یہ تھا گورا کا شارٹ سمری اور اس سمری کو آپ بورڈ اگزام میں لکھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے